اسلام علیکم جی آئی او بی نیوز کے ساتھ میں ہوں اترالہ شاری اور آج ایک بڑا کلر فل ایونٹ جو ہے اسلامی انیورسٹری بہاولپور میں مرقید ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان کے جو ٹوریسٹ ہیں ملک بھر سے آج وہ اسلامی انیورسٹری بہاولپور آئے ہیں اس وقت جو ہاکڑا گیلری ہے یہاں پر پہنچے ہیں اور خاص طور پر ایک بڑا نام جنہوں نے ہمیشہ پاکستان میں ٹوریزم کو پرموٹ کیا ہے مکرم خان ترین صاحب آج یہاں پر موجود ہیں ذرا ان سے بات کریں گے کہ پاکستان خاص طور پر بہاولپور کی بات کریں سرائیکی وصیب کی بات کریں یہاں کے ٹوریزم کی بات کریں اور اسلامی انیورسٹری بہاولپور کی انیشیٹیف کی بات کریں تو وہ کیا کہتے ہیں سر فرمائیے گا آپ طویل عرصے سے اسلامی انیورسٹری بہاولپور بہاولپور کا جو آرٹ اینڈ کلچر ہے ہیریٹیج ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو پرموٹ بھی کر رہے ہیں اسلامی انیورسٹری بھی اس سوالے سے بڑے انیشیٹیف لے رہی ہے کیا کہیں گے آج آپ کا ویزٹ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اسلامی انیورسٹری اور خاص طور پر ٹوریزم ڈپارٹمنٹ اور آل ڈپارٹمنٹ نے یہ اتنی بڑی محفل کا انقاد کیا یہاں ایک نیشنل کیمپنگ فیسٹیویل اس میں پورے پاکستان سے بائیکرز کمیونٹی فوٹوگرافرز کمیونٹی اور ٹریکرز کمیونٹی اور ہیچ آئی کار تمام ایک آئے ہوئے جو یہاں ہم نائٹ سٹے کریں گے بسیکلی اس ایونٹ کو اورگرائز کرنے کا مقصد اس خطے کو جو یہ چولیستان بیلٹ ہے یا سرائیکی بیلٹ ہے اس کو پرموٹ کرنا ہے کہ یہ ٹوریزم کے حوالے سے بہت انڈریچ ہے اس میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اور اس کو چولیستان کو لینڈ آف فورس ہینڈ پیلیسز کہا جاتا ہے اور یہاں ایک ہینڈی کرافز کے حوالے سے بہت کچھ ہے یہاں کے کھانے لا جواب ہیں ایک منفرد ان کا ٹیسٹ ہے لوگ مہمان نواز ہیں اور میں اس فورم سے لوگوں کو انوائٹ کروں گا پوری دنیا سے کہ آئیں دیکھیں اور پورے پاکستان میں سب سے کلے تاریخی کلے چولیستان میں ہیں سب سے زیادہ تھلٹی ٹو پلس فورس یہاں ہیں تو یہاں اس کو ٹوریزم کی کافی اپرچونٹیز ہیں اور یہ ٹوریزم ڈپارڈمنٹ انشاءاللہ فیوچر میں جو ہمارے یوتھ یہاں سے پاس آؤٹ ہوگی وہ اس خطے کے لیے بہت کچھ ہم فیوچر دیکھ رہے ہیں اچھا تو انشاءاللہ لوگ آئیں گے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والا ٹائم جو پاکستان میں سیاحت ہے اس کے فروغ کے حوالے سے ایک اچھا ٹائم ہوئے گا انشاءاللہ جی اب آپ سابقہ جو دیکھیں ہسٹری دیکھیں ٹوریزم میں کرونا کی وجہ سے ہم سفر ہوئے اس سے پہلے ہمارا تھری ہنڈڈ پرسنٹ ٹوریزم نکریز ہوا ہے ٹوریسٹ کی تعداد بڑی ہے اور خاص طور پر جو ہمارا لوکل ٹوریسٹ ہے اس نے ان کی موبیلائزیشن بڑی ہے تو اس حوالے سے میں کہوں گا لوگ نورڈن ایریاز کی طرح موف کرتے ہیں پاکستان کے گل گیت اور اس سائیڈ پہ جاتے ہیں تو ان کو یہ پجاب کا یہ حصہ خاص طور پر چولیستان باولپور کو ویزٹ کرنا چاہیے بہت کچھ ہے یہاں ان کے پیلیسز دیکھیں فورز دیکھیں ایک ڈیفرنٹ آرکیٹیکچر ہے اور یہ ایک پرنسلی سٹیٹ اس کو بولتے ہیں نوابوں کی سرزمین اس کو دیکھیں اور یہاں کے لوگ بھی اس ذوق والے ہیں اور آپ آئیں اور پاکستان ایک پوری دنیا کے لیے میسیج ہے کہ پور امن ہے اور خاص طور پر ہمارا ہے کہ ہمارے جو دشمنوں نے ایک کیمپین پچھلے دن نیوزی لینڈ کے حوالے سے چلائی کہ یہ انسیف ہے کوئی ایسا نہیں ہے یا ہمارے بچے سکول بھی جاتے ہیں ہمارے بچے جو ہے آفیسز بھی جاتے ہیں بزنس بھی کرتے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے خواتین آزاد ہیں بچے آزاد ہیں اور ہیلڈی ایکٹیویٹیز میں ہم بھرپور شرکت کرتے ہیں آئیں اس خطے کو دیکھیں بہت شکریہ آئیں اس خطے کو دیکھیں اور اسلامی ینورسٹی بھاولپور کا دپارٹمنٹ آف ٹورزم اور ہرسپیٹیلٹی منیجمنٹ اس کے ایک بڑا خوبصورت ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا ہے جس کو نیشنل کیمپنگ فیسٹیول کا نام دیا گیا ہے جس میں مکرم خان ترین سمیت ان کے بہت سارے ساتھی ملک بر سے اسلامی ینورسٹی بھاولپور آئے ہیں اور اسلامی ینورسٹی بھاولپور کا یہ جو انیشیٹیو ہے کہ ہم نے اس خطے کی ٹورزم کو پرموٹ کرنا ہے اس کے آرٹ اینڈ کلچر کو اور ہریٹیج کو پرموٹ کرنا ہے اور میسیج یہی دینا ہے کہ پاکستان ایک خوبصورت اور پر امن ملک ہے آئیں یہاں وزٹ کریں یہاں کی خوبصورتی اور یہاں کی مہمان نوازی کو انجوائے کریں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے آئی ایو بی نیوز